سعودی عرب کا ویزا لینا آسان، نیا پلیٹ فارم لانچ کر دیا گیا درخواست گزاروں کی سہولت کے لیے تیس نیجی سنتوں اور اداروں کو پلیٹ فارم سے منسلک کیا گیا ہے سعودی عرب نے ویزا کے لیے درخواست کا طریقہ آسان بنانے کا اعلان کیا ہے اس سلسی میں نیا ویزا پلیٹ فارم شروع کیا گیا ہے اس اقدام کا بنیادی مقصد مختلف مقاصد کے تحت سعودی عرب آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہے عربیا بزنس ڈاٹ کام کے مطابق نئے یونیفائیڈ ویزا پلیٹ فارم کے ذریعے حج، عمرے، کاروبار، سیاحت اور کام کاج کے سلسلے میں ویزا جاری کیے جائیں گے اس ویزا پلیٹ فارم سے تیس نیجی سنتیں اور ادارے جلے ہوئے ہیں مصنوعی ذہانت کے مؤثر استعمال سے سعودی عرب آنے کے خواہش مند افراد مطلوب دستاویزات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں معاون وزیر خارجہ عبدالحادی بن احمد المنصوری نے کے ایسے ویزا نامی پلیٹ فارم کا افتتا کیا جو ڈیجیٹل گورنمنٹ فورم کا حصہ ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ویزا جاری کرنے سے متعلق افعال کے درمیان ہم اہنگی پیدا کی گئی ہے سعودی عرب آنے کے خواہش مند افراد کے لیے سمارٹ سرچ انجن بھی رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق مطلوب ویزا تیزی اور آسانی سے حاصل کر سکیں ہر کٹیگری کے لیے مطلوب دستاویزات اور درخواست جمع کرانے کے طریق کار کی مکمل سراحت کی گئی ہے اب ڈیٹیرڈ پرسنل پروفائل کی مدد سے ویزیٹرز اپنے ویزا کی آسانی سے تجدید کر سکیں گے اور دوبارہ درخواست دینا بھی آسان ہو جائے گا اس ویزا پلیٹ فارم کو مصنوعی ذہانت اور دیگر نئی ٹکنالوجی سے آراستہ کیا جاتا رہے گا گواہ سال سعودی عرب نے ایک کروڑ چیاسی لاکھ سے زائد ویزا جاری کیے ہیں سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے سات ممالک کے لیے پاسپورٹ پر ویزا اسٹیکرز ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کی جگہ الیکٹرانک ویزے کا اجرہ کیا گیا ہے سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عرب امارات، آرڈن، مصر، بنگلہ دیش، بھارت، فلپائن اور انڈونیشیا میں مملکت کے سفارتی مشنوں میں یکم مئی سے کیو آرکوڈ کے ساتھ ہی ویزا کے استعمال کا نیا اقدام نافذ ظلمل ہو چکا ہے یہ اقدام ویزا کے حصول کے طریق کار کو خودکار بنانے اور وزارت کی طرف سے مہیا کی جانے والی کانسلر خدمات کے میار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کام اقامتی اور سیاحتیہ وزٹ ویزا جاری کرنے کے میکانزم کو تیار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے سعودی وزارت خارجہ نے ویزا کے طریق کار میں تبدیلی کا اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب خلیج تعاون کانسل جی سی سی کے رکن ممالک کے درمیان ممکنہ طور پر علاقائی شنگن ترس کے مشترکہ ویزے کے اجرہ کے لیے بات چیت جاری ہے موسیقی